مائے مانتے ہیں ان کو پکارتے ہیں لا يخلقون شئیان لا يخلقون شئیان انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا وَهُمْ يُخْلَقُون وَهُمْ يُخْلَقُون وہ خود پیدا کیے انہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں امواتن امواتن پھر سوچ لو کہ ایمانی نے خارج ہو جائے امواتن اووچوں جیم دینے امواتن کا یہ ہی مہن ہے امواتن کا کیا مہن ہے امواتن امواتن وہ مردے ہیں مردے غیر و احیاء وہ زندہ نہیں ہے آپ سنتے رہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں توبہ 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 جی انہا اشاطیاں دیں نیڑے نہ جاؤ اے بزرگان امیت کہنے جی پھر لوگ بیچارے جی سننے والے کہ ہاں بزرگان امیت کہنے جی توبہ جی بڑی گستاخی ہے جی بڑی بیعتبی ہے جی بزرگان امیت کہنے جی پھر میں نوجوانوں کو ایک دفعہ دعویٰ دینے لگا جی نوجوان دوست یہاں بیٹھیں خدا کے لئے میری بات کو غور سے سننا یہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں چار تکمیریں عام طور پر پڑھتے رہتے ہو اور پڑھ دے ہو کہ کونی آندر جی سچی سے جگل کر لے کہ ہر جنازے تھے امام تو دستہ اینج پڑھنا ہے سندھ کے علاقے میں ٹیچروں کا انٹرویو ہوا انٹرویو لینے والا کوئی بندہ جو تھا وہ ذرا دیندار تھا اس نے ایک ٹیچر سے کہا جنازے کی دعا سنا ہو انہوں نے سوہا بھی تے سنا ہے ٹیچر ذرا چلاک تھا اس نے کہا جی ویسے نہیں آتی جی میت سامنے آئے تو خود بخود آ جاتی ہے میت سامنے آئے تو او جو انٹرویو لہنا رہا سی ہوئی دا ہی پیوں سی اس نے چادر مگوائی سامنے لے اٹھ گئے اوزاکہ میں نے میت سمجھتے ہوں سڑا نہیں نہ آتی لوگوں کو جنازے کی دعا اچھا یہ بتاؤ یہ جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں عام بندے کا ولیوں کا جنازہ کسی اور طریقے سے ہے یا یہی طریقے پھر سوچ لاؤ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر پیران بہت بڑا ولیے شب زندہ دار ہے تحجد گزار ہے بہت بڑا عالم ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولیے مہین الدین چشتی بہت بڑا بزرگیں بایزید مستامی بہت بڑا ولیے پوچھنا یہ چاہتا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوا کے کوئی نہ ہوا ہوا ان یہی کے کوئی اور طریقہ پکی گل لے اچھا آج جو پیر ہیں مرشد ہیں ولی ہیں ہے نا قدی نشینے پیر ہیں مرشد ہیں یہ انتقال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ان کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے ان یہی کے کوئی اور طریقہ ان یہی جنزیں سپڑ دیں آؤ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کا جنازہ ہے ایک منٹ کے لئے تصور کرو ذہنوں میں لاؤ حضرت پیر پیران بغداد والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے آ گیا صفحے درست ہو گئیں لوگ پڑھنے کے لئے آئے امام نے کہا بڑے بدرگیں اچھی طرح دعا کرنا بھائی نیجہ سن لو بھائی نیجہ سن لو لوگو نیجہ سن لو جنازے کی چار تکبیر نماز جنازہ سنا واسطے اللہ دے درود نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا واسطے حاضر اس جیون دے دے اور میت کہنا تو گستاخی ہے ولیوں کو میت کہتے ہو شرم نہیں آتی ولیوں کو میت کہتے ہو دعا واسطے حاضر اس جیون دے دے آئے نوجوانوں آئے میرے عزیزوں کسی کی قبر میں تم نے نہیں جانا میری قبر میں نہ اپنے مولوی کی قبر میں ہر ایک نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے بات پسند آئے مانو نہ پسند آئے دیوار پہ ٹھینک دو ولی کا جنازہ ہے پیر کا جنازہ ہے مرشد کا جنازہ ہے اور اس پر کیا کہا جا رہا ہے دعا واسطے حاضر اس یہ آج میت کہنا گستاخی کوئی نہیں تے کل بھی گستاخی یہ کل گستاخی ہے تے پھر آج بھی گستاخی دعا واسطے حاضر اس ہمارے سرگودہ کے علاقے میں ایک جنازہ ہوا بڑے بزرگ پیر گدی نشین تھے پھوت ہوئے تو جب وہ مولی صاحب بتانے لگے نا میت تو ذرا ہچکے نا دعا واسطے حاضر اس بھے لوگانو تے پڑھایا بزرگان امیت نہیں کہنا اب میت کیسے کہوں تو کہتے دعا واسطے حاضر اس زیاء اور امت کے جمعہ آیا کسی نے مجھے بتایا بھے اس طرح کا جمعہ آیا میں نے کہا مولی جی بہر چکر چلا لے ائی دور جنازے دے بیچ چل بڑ جنازے پہلی تکبیر ہوئی سنا ہو گئی دوسری تکبیر ہوئی درود ہو گیا تیسری تکبیر ہوئی اللہم اغفر لے ہینا وہینا اللہم اغفر لے ہینا وہینا ساڑھے زندیاں نم آف کر جڑے پچھے کھلوتے نے تے ساڑھے زندیاں نم آف کر جڑاگے پہ آئیں اللہم اغفر لے ہینا وہینا ٹھیک ہے اللہم اغفر لے ہینا اللہم اغفر لے ہینا وہینا آئیت بچہ تم ہی بیجت کئی کھلوتے ہیں کال باہم ساڑھے گاٹے لگ جائے یہ بزرگوں کا کیا کہتے ہیں اور سنو تمہیں چکر دیا گیا ہے قرآن نے کیا کہا ہم واتن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ مردہ ہیں غیر واہیہ زندہ نہیں وما یشورون آیا نیوب آسون ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں انہیں اپنے حالات کا بھی پتا تو میرے نبی کا پیغام کیا تھا کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی پکار ہوگی خالص تو صرف کس کی فضولہ مولا مولا بلواحی صاحب بیان کر رہے اپنے رنگ میں بیان کر رہے ہر بندے کا اپنا رنگ ہوتا ہے فضولہ بس پکارو کس کو لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے یہاں میری پکار سڑک پہ اوروں کی پکار یہاں مجھ سے مدد وہاں اوروں سے مدد مجھے یہ پکار نہیں چاہیے مولا تجھے کیسی پکار چاہیے فرمایا مخل سینہ بولو مخل سینہ کا میں نہ کروں خالص مجھے خالص پکار چاہیے مولا کس طرح کی خالص فرمایا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَحِ نُسْكِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَئِنِ فَرْسِلْ وَغَمِنْ مِمْ بَئِنْ مِمْ بَئِنْ مِمْ بَئِنِ مِمْ بَئِنْ